بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو ہم لونر کمپیوٹر کالیج کے چانل میں خوش آمدید کہتے ہیں جہاں پہ آپ کمپیوٹر سے مطالق ویڈیوز ٹریننگ حاصل کرتے ہیں آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چانل سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کر کے اس کو سبکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک شیئر اور کومنٹ کیا کریں دیکھیں آج کا ٹاپک ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں اور ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک چانل کی طرف جس پہ ہمیں ریکویسٹ ہوئی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا پائیں کہ کس طریقے سے ویڈیوز چوہے وہ ہم بڑھا سکتے ہیں اپنے اور اس طرح میں کیا پرابلم ایسی ہو سکتی یا کچھ ہم کیا چیتیں ہم ایڈ کریں گے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک چینل ہے اور اس میں کچھ ویڈیوز ہیں مثلا یہ دیکھیں ایک ویڈیو ڈالی گی ہے بیسک کمانڈز کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹو منت پہلے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے اور ان ویڈیوز کو ٹوئنٹی فائی ویوز ہیں اسی طرح سے دوسرا ہے ٹھیک ہے تو یہاں جو ہم بات سمجھیں گے کہ سب سے پہلے چیزیں جو ہیں وہ کیا بیس کرتی ہیں آپ کے ویورز کے لئے تو یاد رکھئے کہ ویورز کے لئے جو چیزیں بیس کرتی ہیں ان کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے اس کے اندر وہ ہے آپ کا ٹائٹل یعنی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے کیا دیا ہے اور اس کے بعد ٹیگز اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے آپ کا تھامنیلز تھامنیل یہ تین چیزیں آپ کے ویڈیو کے ویورز کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں آپ کا ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے ٹائٹس کس قسم کے اور تھامنیل کیسا ہونا چاہیے اس کے بعد جب آپ آپ نے یوز کرنا ہے اینڈ سکرین اینڈ سکرین اینڈ سکرین اینڈ سکرین سسٹم کو یوز کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے ویورز کو اپنی ہی ویڈیوز کے اندر زیادہ ویورز بڑھانے کے لئے اس کو وہیں پہ انگیج رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹپس بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں ان چیزوں کو اب ہم ان کی ان ویڈیوز کو ہم ایڈیٹن کریں گے لیکن فرص کریں کہ ہم بات کرتے ہیں جلو بیسک لسٹ آف کمانز ہم اس کی بات کرتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر ہم کہ یہ ویڈیو جو ہے ہماری کس طرح سے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں اگر ہم اس کے ٹائٹل کو بحث کریں ٹائٹل کے اوپر آ جائیں تو ہم ٹائٹل کی بات کریں گے کہ ابھی دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر ٹائٹل اور ٹائگز کو ہم اس کے چینج کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا تبدیلی ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے یہاں پہ اگر ہم ٹائٹل کو دیکھیں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پہ لکھا ہے جی ڈیو بیسکس کمانز ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے اس کو یہاں پہ رکھا اب ہم اس ٹائٹل کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ سرچ ہزلٹ کے اوپر بیسک میں یعنی یوٹیوب کے اندر یہ ہمیں ٹائٹل جو ہے وہ کس رینکنگ پہ آ رہا ہے اور آیا کہ یہ ٹائٹل رینکنگ پہ ہے یا نہیں ہے کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ نیا یوٹیوب جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں ٹیک کو اوکے اور سرچ میں یہ دیکھیں ہم سرچ کے اندر اس کو دوبارہ لکھتے ہیں یہاں پہ بیسکس کمانز کو ٹیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جیسے ہی ہم نے اس کو لکھا ہے سرچ ریزلٹ کے اندر ٹیک ہے تو یہاں ہم دیکھیں اس کو ہمیں کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو مٹا دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹیک ہے اور یہ میں نے صرف لکھا ہے جو بیسک ٹیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیسک آن لائن بیسک ڈاؤن لاؤڈ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ جو ہم نے ٹائٹل بنایا تھا وہ سرے سے رینکنگ میں نہیں تھا جو بیسک کمانز آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں گیپ ڈال کے اس نے دیا ہوگا ہے کمانز ٹیک ہے تو اگر ہم اس کو انٹر پریس کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے رینکنگ کے اوپر ہمارے سامنے اس نے ہمیں دیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ 3,130 ریزلٹس ہیں یعنی 3,130 ریزلٹس جو ہمیں ملے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے اس کو لیا جیڈال بیسک کمانز ٹیک ہے اور ان ٹیک ہے یا وید ہم اس کو لکھتے ہیں کہ ویڈ ایگزیمپل ویڈ ایگزیمپل اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ریزلٹس جو ہیں ابھی دیکھیں یہ بڑے زبردست ہمارے پر کمپیٹیشن آگیا ہے کہ دیکھیں صرف اور صرف آپ یہ دیکھئے کہ 1420 ریزلٹس آئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات سمجھنی آپ لوگوں نے کہ جتنے زیادہ کمپیٹیشن والے میں آپ رکھیں گے اتنا ہی آپ کیا ویورز کم ہوں گے یہ اپنی کم سے کم اس کے اوپر آنا ہے اگر یہاں پہ 5000 آجاتے ہیں تو بات چلے گی اگر اس سے کم آجاتا ہے تو ہم یہی والا جو اس کو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو اب ہم یہاں سے کوپی ہم نے کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو جا کے پیسٹ کر دیں گے اب ہم نے اپنے ٹائٹل چینج کر دیا جو بیسک کمانز وید اگزیمپلز اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازمی اپنے چینل کا جو نام ہے وہ آپ لازمی اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے وہ لکھا کریں تبدیلی لاسکتے ہیں کہ آپ کی جو چینج اندر ہی رہیں اور یہاں پہ ہم چینل کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں ہم نے یہ چینل کا نام یہاں پہ کمپیوٹر سوفٹر اور ہارڈ ویر لکھ دیا ایک تو یہ آپ نے کام کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ بنائیں جیسے جی ڈبلیو اور بی ای ای سی بیسک ٹھیک ہے جی ڈبلیو بیسک کا ہم نے چینل ہم نے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ کریئٹ نیو ہو چکی ہے اس کو پبلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ نے اس دیش خود بی ہی وہ یہاں پہ ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جی ڈبلیو بیسک اس کا جو ہے یہ اچھا ہم باز وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹاکس جو ہیں نا وہ بہت شروع کرتے ہیں جیسے جیسے یہ کمارز اس کی چیزیں اب آپ دوبارہ یہاں پہ آجاتے ہیں اور جیسے ہی آپ یہاں پہ دیکھو یہ دکھتے ہو نا بیسک کمارز یا جی ڈبلیو بی ای س س بیسک تو جتنے بھی نیچے آپ کو یہ ٹیک نظر آرہے ہے نا یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے یہ آپ کے پورے تیجز آپ یوز کر سکتے ہو اب اس یہ یوز کر لو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے تیجز کو کرنا ہے جنریٹ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ دیتا ہوں یہاں پہ بی ای ڈبل ٹی ای آر بیٹر وی ٹو ویب 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 ایک ویب سائٹ اوپن کریں آپ ٹھیک ہے اور اپنے ٹائٹل کو آپ اپنے ٹائٹل کو اس کے اندر کاپی کریں یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ کاپی کر لیں اس کو پیسٹ کر کاپی پیسٹ کر کے اس کو آپ فائنڈ کے اوپر کلک کریں تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا یہاں پہ سارے سارے ٹائٹل یہ دیکھیں یہ جو اس نے آپ ٹائٹل یہاں پہ بنا دی ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو پی کریں اور اپنے ادھر ٹیکس کے اندر جا کے اس کو پیسٹ کرتے یوں آپ ان کو پیسٹ کر سکتے مزید اور بھی لکھ سکتے ہیں آپ وہاں سے ٹیک ہے یہ آپ نے کام کر لینا ہے اور آپ نے اپنا تھب لازمی جو ہے اٹیکشن سا بنانا ہے وہ آپ تیار کر کے اس پہ لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو میں لے جا رہا ہوں ان سکرین ان نوٹیشن کے اندر اس کو ایک دفعہ ہم سیف کریں گے جو ہم نے کام کی تھے جو ہم نے ٹائٹر شیٹل لگایا اس کو ہم نے سیف کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اند سکرین ان ان نوٹیشن ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس کا کیا کام ہے اس کو دیکھتے ہیں ان سکرین ان نوٹیشن پہ چیک کرتے دیکھیں یہ دیکھئے اب ہم نے ان سکرین ان ان نوٹیشن کی طرف اب جو ہے ہم آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے یہ آپ کا ویڈیو آ گئی ہے جس کے اوپر ہم نے اس کی اہم ان سکرین ان نوٹیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے آپ نے اس کے ایلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ایڈ ایلیمنٹ آپ کریں گے آپ چاہتے ہو کہ جیسے ہی یہ ویڈیو ختم ہونے لگے تو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ کوئی اور جو یہ تو دیکھیں اگر ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی بیسک لینگویج سے مطالق دوسری ویڈیو کے بارے میں جیسے ہمارے پاس یہ ویڈیو موجود ہے کہ بیسک لینگویج کیا چیز ہے ہم نے اس کو لے لیا ہے اور create elements کے اوپر کلک کر دیا تو آپ دیکھ یہ ابھی آرہا ہے working کر رہا ہے تو دیکھیں یہ ہم نے ایک انسکرین انوٹیشن جو ہے وہ fit کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک ویڈیو آ چکی ہے اور اگر آپ نے ایک اور ہم element create کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ویڈیو ہمیں چاہیے اور ہم دوسری ویڈیو جو ہے وہ بھی create کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ process کرنے کے بعد اسے دیکھیں ہمیں دوسری ویڈیو بھی اس نے ہمیں دے دی ہے اب ہم نے ایک ویڈیو یہاں رکھ لی ہے یہ جیسے ہی ہماری سکرین آگے بڑھتی ہے اینڈ سکرین جاتی ہے تو یہ process ہو سکتا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل بھی سبکرائب جو ہے وہ لوگ کر سکیں تو ایڈ ایلیمنٹس کے اوپر آئیں اور سبکرائب کی طرف اس کو آپ لے لیں گے تو آپ کے چینل کا جو لنک ہے وہ آپ کے سامنے ایکٹویٹ ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے چینل آگیا تو چینل کا آئیکن آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس آئیکن کے اوپر جیسے ہی کوئی کلک کرے گا تو آپ اس کے چینل آپ کے چینل کو بھی سپرائی بھی آپ کر سکیں گے تو اور اب جب اس ویڈیو کو پلے کیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا اب آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں کہ جیسے ہم اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھیں وہ پلے ہو چکی ہے اور اس کو ہم سوڑا سا آگے لے جاتے ہیں تا کہ جیسے ہی کا جو یہ دیکھیں یہاں پہ تو ویوز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کے وہ اس کام کو کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ ان کے اوپر کلک کر بھی وہ آرام سے دوسری ویڈیو پر شفٹ ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو ویوز آپ ہی کے چینل کے اوپر زیادہ مل سکتے لونر کمپیوٹر کالیج کو لازمی سبکرائب کیجئے اور اگر کسی قسم کی بھی آپ کو ویڈیو بنوانی ہے کوئی مدد کی ضرورت ہے کسی قسم کی اپنے چینل کے اندر آپ کومنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کونٹیک نمبر ہر ویڈیو پہ آپ کو آویلیبل ہے آپ یہاں پہ میرے کونٹیک نمبر کے اوپر مجھے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ پوری طرح سے آپ کی مدد کروں گا تاکہ آپ بھی یوٹیوب کی ویڈیو چلائیں بنائیں اور اس کے علاوہ آپ کسی قسم کی کمپیوٹر سوفٹر کی آپ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان ویڈیو کو چاہتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ آپ جو ہے کمینٹ میں یا کسی طریقے سے آپ جیسے بھی آپ اسے کونٹیک کر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو ہر طرح کی اس کمپیوٹر ہمارے چینل کے اوپر ہم آپ کو دے پائیں ازادہ جیجئے اللہ حافظ